ہوتے ہیں عظیم باپ کی بیٹی بتاغی حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں یہاں وہاں جہاں گہیں یہاں وہاں جہاں گہیں وہیں پہ اس کی دھوم تھی وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی حجوم تھی غریب قوم کے لیے وہ باپ کی صفیر تھی نظیر جس کی ناملے وہ اتنی بے نظیر تھی وفا کی امانگ تھی وفا کی امانگ تھی عوام کی ہی سنگ تھی کہ نیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی بہا کے لے گی ہی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے وہ کربلا وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے وہ آمیروں کی گردنوں پہ وہ آمیروں کی گردنوں پہ نقش پانچم آ گئیں وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئیں بھرہم سی کے دم سے تھا وہ دیس کا وقار تھی وہ دشمنوں پہ تیر تھی وہ بنتیز الفکار تھی سنھو سنھو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے اسی کے پاس تیر ہے اسی کے حاکمان ہے وہ تن کے ہر غریب کو وہ تن کے ہر غریب کو جگہ کے آپ سو گئی شعور جب تلو ہوا تو تم خود غریب ہو گئی وطن کو بھائی بھی دیا وطن کو باپ بھی دیا بکائے ملک کیلئے پھر اپنے آپ بھی دیا وطن کی ماں چلی گئیں سنو لہت کی قوت میں وہ صاحبِ مراد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ آج بھی زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھی وہ آج بھی زندہ باد ہے ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سفر جو بھٹو شہید کی سوچ اور فلسفے سے شروع ہوا آج اس کو کئی دہائیاں بیٹ چکی ہیں پچاس سال گزر چکے ہیں اس پچاس سالہ سفر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ نے ہم نے مل کر بہت سے اتار چراؤں دیکھے ہیں اچھے دن بھی دیکھیں ہیں اور برے دن بھی تکلیفی بھی دیکھیں ہیں اور آسانیا بھی خوشیاں بھی دیکھیں ہیں اور غم بھی اور انہی میں سے ایک غم انہی میں سے ایک غم جو سانیا کارساز کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑا آج آج اس سانیے کو بھی بارہ سال کا عرصہ گل چکا ہے گزر بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اس دن کی تلخ یادے آج بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے آج بھی وہ ہستے مسکراتے چہرے جو اپنی بی بی کی ایک چلٹ دیکھنے آئے تھیں ایک چلٹ دیکھنے کے لیے بیتاب تھے ہماری نظروں کے سامنے ہیں آج بھی آج بھی وہ چہرے ایک بہتر مستقبل کی آس لیے اپنی بی بی کا استقبال کرنے آئے تھے ہمارے دیو میں ان کی یادوں کے شمے روشن ہیں ہم انہیں بھولے نہیں اور نہ ہی کبھی بھول سکتے ہیں آج بھی وہ 177 شہی وہ وفا اور جفا کے پیکار جن کی قربانی کی کوئی مثال نہیں ہمارے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دو ہزار سات کا سال نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس ملک اور اس میں بسنے والی کروروں عوام کے لیے ایک تاریخ اور بھاری سال تھا ایک طرف ایک آمیر اس ملک پر خدا بن کر بیٹا تھا تو پھر دوسری طرف دیشت گڑو خون کی ہولی کھیل رہے تھے شہید مطرمہ بین عزید بھٹو اگر چاہتی تو سانیہ کارساز کے بعد گھر بیٹھ سکتی تھی ملک سے باہر جا سکتی تھی لیکن وہ بہادر عورت نے اپنی جان تو دے دی اپنی جان تو دے دی لیکن کسی تیشت کر دیا آمیر کے سامنے سر نہیں جکھائی وہ خود تو وہ خود تو دنیا سے چلی گئی پر اپنی سوچ اور فکر کو مرنے نہیں دیا وہ مر کر بھی ہمیں جینے سکائے گئی لیکن ساتھیوں میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کیا آج یہ وہ پاکستان ہے جس کیلئے میں نے اور آپ کے پیاروں نے قربانی دی کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کیلئے شہید ذلفقار علی بھٹو نے بھانسی کا بندہ قبول کیا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنہ نے دیکھا بلکل نہیں ہر گرز نہیں آپ جس طرف نظر دورائیں جس طرف نظر دورائیں گے آپ کو ظلم نظر آئے گا پہ انصافی نظر آئے گی استحصال نظر آئے گا میں میں اپنے میں اپنے حصے کا میں اپنے حصے کا جرم قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ یہ ظالم دیشتگرد کون تھے یہ ظالم دیشتگرد کون تھے جنہوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا کس نے کس نے انہیں پالا اور پوسا اور دنیا میں پاکستان کا چہرہ مس کیا 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 کوئی مجھے بتا سکتا ہے کوئی مجھے بتائے گا کہ بھٹو کا دیا ہوا آئین متفقہ اسلامی جمہوری وفا کی آئین جو آج بھی پاکستان کو اکھتا رکھنے کی زامت رکھتی ہے کون اس کو کون اس کو رتی کی ٹوکری میں پھٹنا چاہتا ہے اور عوام کی حکمیت سے انکاری ہے کیا کوئی کیا کوئی ہمیں یہ بتانے کی زہمت کرے گا کہ کیوں آج پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں اور کس نے کس نے اس ملک کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھا ہے اور معاشی خود مختاری پر سمجھتا کیا ہے ہم پر ہم پر غداری کے فتوے اور محب الوطنی کے سیٹیفیکٹس پانتنے والے آج کہاں ہیں اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں سودا ہوا ہے سی پیک پہ کام بند کر دیا گیا ہے اور معیشہ ٹوپ رہا ہے ساتھیوں میری نظر میں یہ یہ سنگین جرائم ہے اور ان کے لیے ان جرائم کی وجہ سے ان کے لیے اس نہ اہل اور نہ جائز حکومت کو مزید وقت دینا اس ملکی سالمیت سے اس ملکی سالمیت سے کھیلنے کے برابر ہوگا اب وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف اور اس کو گھر بیجنے کے لیے فیصلہ کن سیاست کی جائے جو سیلیکٹڈ حکومت ہوتا ہے جو دانلی زدہ حکومت ہوتا ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں ملکی تاریخ ملکی تاریخ میں پہلی بار تین دن تک ریزلٹس نہیں دی گئیں پولنگ ایجنس کو پولنگ سٹیشن سے باہر پھینکا گیا کل ادم تنظیموں کو مین سٹیمنگ کے نام پہ مین سٹیمنگ کے نام پہ الیکشن لروایا گیا اور سیاسی مخالفین کو سیاستانوں کو سیاسی امیدواروں کو نا احیل کروایا گیا جیل میں بیجا گیا اور کل ادم تنظیموں کو مین سٹیمنگ میں لاکر سیاست میں الیکشنز میں حصہ کو اجازت دیا اور جو سب سے سب سے افسوسناک بات تھا ہمارے ہمارے اداروں کو متنازہ بنایا گیا اس ملکی تاریخ اس ملکی تاریخ میں پہلی بار فوج کو پولنگ سٹیشنز کے اندر اور بھائر کھڑا گیا گیا یہ تو زیہا والحق کے دور میں بھی الیکشنز میں ہمارا افواج پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں ہوتے تھے مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے جب دوہزار سات اور دوہزار تیرہ میں دیشت گردی اروج پر بھی اروج پر تھی تب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا تو بھر خان کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں سیکیورٹی کے نام پہ یہ کی گئیں اور ہم چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے غیر متنازہ رہے غیر سیاسی رہے یہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہوتے ہیں یہ پی ٹی آئے کے ادارے نہیں ہیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں یہ ہم سب کے ادارے ہیں اور ان کا تفاوض ہم ہی کریں گے اگر پولنگ سٹیشنز کے باہر ہوں گے تو غیر متنازہ رہیں گے لیکن اگر پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوں گے پولنگ کی عمل میں پولنگ کی عمل میں ان وارڈ ہوں گے ووٹر سلپ چیک کریں گے پولنگ ایجنٹس کو باہر پھینکیں گے تو پھر تو پھر متنازہ ہوں گے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم اعتراضات کرتے رہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگنور کرتا رہا یہی کچھ یہی کچھ پی ایس گیارہ میں ہوا الیکشن والے دن الیکشن والے دن پھر اندر اور باہر رینجرز اور فورج کو لگایا گیا جو سیکیورٹی کے بہانے سے ووٹر لسٹ چیک کر رہے تھے ووٹرز کا حراسہ کر رہے تھے ووٹرز کو آپ کے کینڈیڈیٹ کو پولی سٹیشنز کے اندر نہیں جانے دے رہے تھے صبح سے صبح سے ہمارا میڈیا دکھا رہا تھا صبح سے ہمارا ڈیجنل سندھی میڈیا بھی دکھا رہا تھا کہ ہماری عورتیں چیک رہے تھے کہ ہماری خواتین ووٹرز کو مخالف امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ کیسے الیکشن ہے یہ کیسے الیکشن ہے جہاں فوج تو اندر ہوگا یہ کیسے الیکشنز ہوتے ہیں جب پولنگ سٹیشن کے اندر فوج تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ اندر نہیں جا سکتا جہاں ووٹ سیکیور نہیں جہاں ووٹر سیکیور نہیں ہم کب تک یہ سیلیکشنز برداشت کرتے رہیں گے اب کب تک آپ کا ووٹ کی چوری کو برداشت کرتے رہیں گے ہم اس ہم اس رگنگ کو ایکسپوس کریں گے سچ آپ سچ کو نہیں چھپا سکتے ہو پہلے بھی اسی پی ایس ایلیون کی پی ایس ایلیون کی کانسٹیٹیونسی میں ان کا جھوٹ ہمارا مخالفوں کا جھوٹ پکرا گیا اور بائی الیکشن ہوا اب بھی اس دھانی کا ثبوت نکل رہا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان کے دھانی کو بھی بے نکاب کریں گے ہم ہر سیلیکٹیڈ کو بے نکاب کریں گے ہم ادھر بھی ری الیکشن کروائیں گے یہ سیف بھی واپس لیں گے لیکن ہم پورا کا پورا ملک میں ہم پورا کا پورا نسان بے نکاب کریں گے ہم ہر سیلیکٹیڈ کو بے نکاب کریں گے ہمیں ان سیلیکٹیڈ کو ان غیر منتقب نمائندے کو ان غیر جمہوری نمائندوں کو گھر بیچنا پڑے گا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہے آپ کو تو پتا ہے آپ نے پہلے بھی سیلیکٹیڈ حکومتیں دیکھی ہیں اور آپ نے عوامی حکومتیں بھی دیکھی ہیں آپ جانتے ہو آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ جب selected حکومتیں آتی ہیں جب دانلیز ادھا حکومتیں آتی ہیں تو ہمارے عوام کا خیال ہی نہیں رکھتے ہمارا غریب عوام کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ selected آتے ہیں عوام کو خوش نہیں رکھتے وہ کسی اور کی وجہ سے آتے ہیں آپ کی ووٹوں کی وجہ سے نہیں آتے ہیں تو جب کسی اور کی کوششوں کی وجہ سے آتے ہیں کسی اور کی ساتش کی وجہ سے آتے ہیں تو پورا کا کورا بات یہ سیلیکٹڈ سلف سیلیکٹڈز کو خوش رکھتے ہیں اور پورا کا پورا بوجھ ہوا وہاں پر ڈالتے ہیں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے ہم خان کی دھانلی زدہ حکومت کو ایکسپوز کریں گے اور اس کو کر پیجیں گے اور یہ سوچ یہ سوچ صرف یہ سوچ صرف میری نہیں ہے بلکہ ہر محبے وطن پاکستانی کی اور اس ملک کی تمام اپوزیشن جو ماتو کی ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اس ملک کو ایک بڑا سیاسی پہران سے ایک بڑا سیاسی پہران سے بچانے کے لیے اب بھی وقت ہے لیکن اس کے لیے اس کے لیے ہمارا سیلیکٹڈز کو اپنا لادلا کو چھوڑنا پرے گا اس کے لیے سیلیکٹڈز کو اس عوام دشمن اور وہ ملک دشمن حکومت کی پشپنائی سے نپتنا پرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارا ملک ایک طرف ہو مہنگائے اور بے روزگاری سے تنگ عوام ایک طرف ہو اور ہمارے اس سیلیکٹڈز دوسرے طرف ہو اس ملک کی معاشی اور خارجہ سطح پر ناکامیوں کے بعد اس کا ساتھ دینا اس نہ اہل نہ لائک حکومت اس عمران کے ساتھ دینا شاہد کسی شاہد کسی کے ذاتی مفاد میں ہو ذاتی مفاد میں ہو ہو سکتا ہے لیکن ملک کا مفاد میں نہیں ہے ساتھیوں ان تمام حالات ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی میں نے ہر موقع پر ہر موقع پر کنسٹرکٹیو آپوزیشن کا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے پارلمان کو فعل کرنے کی بات کی ہے پارلمان کے اندر عوام کے ایشوز کو سرے فرش رکھنے کی بات کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران میں وہ اہلیت ہی نہیں اور نہ ہی نہ ہی اس میں وہ سنجیدگی ہے کہ وہ اس بیس کروڑ عوام کی اس بیس کروڑ عوام کی ملک کو چلا سکے پارلمان کو تالہ لگا چکا ہے پارلمان کو تالہ لگ چکا ہے اور سیاست سر کو پہ آ چکا ہے اپنی نا اہلی کو چپانے کے لیے وہ کبھی ایک پہانہ تلاش کرتے ہیں تو کبھی دوسرا بہانہ تلاش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اس لیے ہے کہ ماضی کے حکومتوں نے بہت کرز لیا اگر یہ بات ٹھیک ہے اگر کرز لینا اتنا ہی برا ہے تو تم نے اپنے حکومت کے پہلے سال کے اندر ہی اندر اتنا کرز لیا ہے جتنا کسی حکومت نے پہلا نہیں لیا دس ہزار چار سو عرب کا کرز تم کہتے ہو تم کہتے تھے کہ میں خود کشی کروں گا پر کرز نہیں لوں گا الٹا جس سے کرز لیا ان کا گورنر سٹیک بینک بھی لگا دیا تم نے کہا تھا تم نے کہا تھا عمران نے کہا تھا کہ میں حکومت میں آیا تو لوگوں کو زندگیاں بدلوں گا ایک کروہ نوکریہ دوں گا پچاس لاکھ کھر دوں گا میری حکومت اور میری حکومت اتنا ٹیکس کھٹا کرے گی اتنی خوشحالی لے آئے گی کہ باہر سے لوگ نوکریہ کرنے پاکستان آئیں گے الٹا لوگ الٹا لوگ الٹا لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نیا پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ نہ جانے اس ملک میں کیا ہوگا آپ خود بتائیں آپ خود بتائیں کہ اس کے وعدے میں کونسا سچ نکلا ہے کیا اس نے کبھی کبھی ایک سچا وعدہ کیا ہے کیا کراچی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوئے ہیں عمران نے کراچی کو پانی کا وعدہ کیا تھا ہمارا ڈی سیلنیشن پلاند بنانے کا وعدہ کیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا عمران نے کراچی کے لیے پاکیج کا اعلان کیا آج تک ایک روپیہ نہیں دیا عمران نے کراچی کے لیے نوکریہ کے اعلان کیا تھا ایک نوکری نہیں دی عمران نے کراچی کے لیے گریب عوام کے لیے گھروں کے اعلان کیا آج تک کراچی کو ایک بھی ایک بھی گھر نہیں دیا عمران نے عمران نے صرف اور صرف کراچی کو دھوکا دیا ہے کراچی کو لا بارش چھوڑا ہے نہ صرف نہ صرف یہ خود کوئی کام کرنے کیلئے تیار یہ خود کوئی کام کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے لیکن کسی اور کو کام بھی کرنے نہیں دیتے سندھ کو سندھ کو اپنا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے جس سے سندھ کا ہر شہر کو نقصان پہنچا جا رہا ہے اور پھر یہ لوگ آرٹیکل 149 جیسے ڈرامے کرتے ہیں ہمیں آپس ملروانے کے لیے اور اپنی ناکامیاں کو چھپانے کے لیے میں کراچی کا بیٹا ہوں میں کراچی میں پیدا ہوا اسی شہر میں میں پیدا ہوا یہ وہ کراچی ہے یہ وہ کراچی ہے جس میں میری والدہ پیدا ہوا میرا نانا کا گھر تھا کراچی کے مسائل ہم ہی حل کریں گے ہم میں میں کراچی کا حصہ وفاق سے چھین کر رہوں گا اپنا کراچی کے مسائل ہم خود حل کریں گے میں آپ سے میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی کبھی جھوٹ پولوں گا عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا عمران کا ہر نرہ جھوٹا نکلا ٹیکس کھٹا نہ ہو سکا باہر سے ڈالر آ نہ سکا نوکریہ نوکریہ مل نہیں سکی الٹا لوگوں کو بے رزگار کیا کاروبار کو بند کیا اور غریبوں سے ان کا سر سے ان کے سر سے ان کے سر سے گھڑوں کے چھت بھی چھین لی گرز کے اس وقت گرز کے اس وقت ملک میں کونسا ایسے طبقہ ہے جو اس وقت پریشان نہیں اور سرپا اتجاج نہیں کسان ہے تو وہ سرکوں پہ تاجر ہے تو وہ سرکوں پہ مزدور ہے تو وہ سرکوں پہ ڈاکٹرز ہے تو وہ سرکوں پہ سرکاری ملازم ہے تو وہ سرکوں پہ پینشنرز ہے تو وہ سرکوں پہ ملا ہے تو وہ سرکوں پہ آپ خود بتائیں آپ خود بتائیں کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کی خان بات کرتا تھا اور خواب دکھاتا تھا یہ تو اس وقت یہ تو اس وقت اتجاجستان بن چکا ہے مسائلستان بن چکا ہے اور خطرہ ہے خطرہ ہے کہ پاکستان پاکستان ایک ناکام ریاسب کی جانے پھر رہا ہے ساتھیوں لیکن افسوس افسوس کہ نہ اہلی کی دستان یہاں پر بھی نہیں ختم ہوتی تاکہ میڈیا اس کا اصل چہرہ نہ دکھا سکے اس کا جھوٹ کو بے نکاب نہ کر سکے اس نے میڈیا پر پابندیاں لگانا شروع کر دی سچ کا گلہ گھوٹنے کی کوشش شروع کر دی سیاسی انتقام میں سیاسی انتقام میں اندہ ہو کر عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش شروع کر دی یاد تک کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف انتقام لینے کے لیے ریفرنسز فائل کیا جاتے ہیں نیب کو استعمال کیا جاتا ہے اور سیاسی مخالفین کو پکڑنے کے لیے صدر زرداری صاحب کو گرفتار کیا صدر زرداری کو گرفتار کیا کوئی conviction نہیں کوئی سزا نہیں مگر پانچ مہینے سے جیل میں ہیں تبیس سہولیات نہیں دی جاتی ڈاکٹرز چھیک رہے ہیں نیب کے ڈاکٹرز چھیک رہے ہیں جیل کی ڈاکٹرز ٹھیک رہے ہیں کہ صدر زرداری کو ہسپٹل میں علاج کروائیں جیل میں تبیس سہولیات دیا جائے جیل میں اپنے انسلن کے لیے فریج تو دیا جائے مگر یہ یزیدی حکومت یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے ججز بھی کہہ رہے ہیں ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کا رپورٹ پر عمل کریں مگر یہ حکومت نہیں کر رہا ہے فریال تارپور صاحبہ کو عید کی رات پارہ بچے ہسپٹل سے لے کر جیل بھیجا جاتا ہے میرے پارٹی کے میرے پارٹی کے عودے دار کارکن سینئرز اور ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے حراسہ کیا جاتا ہے اور گرفتار کیا جاتا ہے عمران کان کھل کر سن لو ہم نے پہلے بھی ایسے ہتھ کندوں سے ہم نہ پہلے ایسے ہتھ کندوں سے ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے ہم نے تو ہم نے تو جابر آمروں کا مقابلہ کیا ہے ظالم زیہ کا مقابلہ کیا ہے بگھورا مشرف کا مقابلہ کیا ہے ان جانس ساروں نے دیشت گدوں کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر لرکارا ہے تم کس کھیت کی مولی ہو اور کہاں کے خان ہو کہاں کے خان ہو تم تو بزدل عمران ہو اور ویسے بھی ویسے بھی میں نے اور تمام اپوزیشن کے جماعتوں نے تمام اپوزیشن کے جماعتوں نے تمہیں بگانے کا فیصلہ کر لیا ہے عوام کی طاقت سے عوام کی طاقت سے عوام کی طاقت سے ہم ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے اور یہ لوٹوں کی جماعت مفاد پرستوں کی جماعت نہ اہلوں کی جماعت سیلیکٹڈ کی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے ریت کے گھر کی طرح پھکر جائے گی عمران عمران یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی یہ کراچی تمہیں معاف نہیں کرے گی اس ملک کے کسان اس ملک کے تاجر اس ملک کے مزدور اور اس ملک کے غریب عوام تمہیں معاف نہیں کرے گی آپ کو حساب دینا ہوگا اپنا ظلم کا حساب دینا ہوگا گھر جانا پڑے گا ساتھیوں بتائیں کیا عمران کو گھر بیجنے کیلئے آپ میرے ساتھ دوگے اس سیلیکٹیڈ کو گھر بیجنے کیلئے آپ میرے ساتھ دوگے اس ملک کو بچانے کیلئے آپ میرے ساتھ دوگے اگر آپ میرے ساتھ ہو اگر کراچی کے عوام میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا کراچی سے کشمیر تک کا سفر ہمارا اس کا آغاز تو ہوچکا ہے کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے 23rd اوکٹوبر کو 23rd اوکٹوبر کو ہم تھر میں اتجاج کریں گے پھر 26rd اوکٹوبر کو کشمور میں سندھ اور پنجاب کے بورڈر پر ہم اتجاج کریں گے نویمبر فرس سے اگلے مہینہ شروعات تک پنجاب میں انٹری ماریں گے ساؤت پنجاب سے شروع کریں گے پورا ملک کا دورہ کریں گے اور کشمیر تک پہنچیں گے اور جب ہم جب ہم کشمیر سے واپس لوٹتے ہیں آپ کو گھر جانا پرے گا آپ کو حکومت چھوڑنا پرے گا ہم آپ کو ملک پھر میں بے نکاب کریں گے ہم آپ کو ملک پھر میں بے نکاب کریں گے اس ملک کے کونوں کونوں میں اس نہ اہل نہ لائک حکومت کو بے نکاب کریں گے اس دانلی زیادہ حکومت کو ہم بے لکاب کریں گے اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے سیلیکٹر سے سیلیکٹر سے ہمارا مطالبہ ہے جمہوریت بحال کرو ہم نہیں مانتے کہ یہ جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جدو جہد کی جمہوریت کے لئے جدو جہد کی ہم یہ جالی جمہوریت نہیں مانتے ہمیں اپنا جمہوریت واپس دو جمہوریت دو جمہوریت کو بحال کرو عوام کے جمہوری حقوق عوام کے انسانی حقوق اور عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کرو اور اس سب کچھ کو کرنے کیلئے اس سب کچھ کو کرنے کیلئے عمران کو گھر جانا پڑے گا مکیا تیرا شو عمران مکیا تیرا شو عمران مکیا تیرا شو عمران میں آپ سب کا شکر گزان ہوں تیاری پکرے جیالو ہمارا تیری کا شروع ہو چکا ہے سیلیکٹیڈ کو گھر جانا پڑے گا